اسلام علیکم ناظرین آپ کو دخیبر ٹائمز کے اس خصوصی ہی اپیسوڈ میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے تحریک لبیق پاکستان کی اور اس میں جو اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے لیکن ان ناظرین سے ایک ریکویسٹ ہے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل کا ایکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو جیسی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو فوری طور پر نوٹفیکیشن آ جائے گی کے بعد جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو امارت کا مسئلہ تھا وہ بخیر و غافیت گزر گیا یعنی ان کے صاحبزاد سعید حسین رزوی صاحب کو نئے امیر منتخب کیا گیا لیکن اب ان کے خلاف بغاوت کی آہ کا آواز بلند کیا ہے پیر عفض القادری نے پیر عفض القادری سے قبل تحریک لبیق پاکستان میں کافی متحرک تھے اور اس سے قبل فیض آباد درناو یا دیگر جو اس طرح کے معاملات ہو اس میں پیر عفض القادری کافی طور پر نمایا رہے تاہم بعد ازا انہوں نے اس تحریک میں تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لی لیکن اب وہ نئے الزامات کے ساتھ دوبارہ نمودار ہو چکے ہیں اور انہوں نے برائراز سعید حسین رزوی پر جو خادم حسین رزوی صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں پہلا الزام ان کا یہ ہے کہ ان کی اخلاق حالت ٹیک نہیں انہوں نے الزام لگایا کہ وہ نشے کے عادی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ نہ تو حافظ ہیں اور نہ ہی انہوں نے دورے کی جو مذہبی تعلیم دینی جو عمل ہے وہ انہوں نے پورا کیا ہے لہٰذا وہ اس امارت کے منصف کے لیے محضومی دوار نہیں انہوں ان کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ تحریک البیق پاکستان بقول ہے ان کے ان کی سنگ بلیات انہوں نے رکھی تھی اس وقت جب آسیہ کے خلاف جو مسیح خاتون تھی جن کے اوپر توہین رسالت کے چارجز تھے اس کے خلاف جب تحریک البیق پاکستان کا ظہور ہوا میدان میں آئی تو اس وقت وہ ان کے بانی عراقین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انہی نے خادم حسین رزوی کو آگے کیا تھا جبکہ وہ دیگر جو تنظیمی معاملات ہیں وہ سنبھال رہے تھے ناظرین یہاں ہم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ خود خادم حسین رزوی صاحب کی جو انتقال کا معاملات تھا اس کے حوالے سے کئی دفعہ چیمیگوئیاں ہوتی رہیں کچھ لوگوں نے کئی الزامات بھی لگائے اور حیرت کا اظہار کیا کہ بھلے چھنگے خادم حسین رزوی صاحب کس طرح انتقال فرما گئے لیکن خود ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بیمار تھے اور ان کی ڈیٹ جوتی وہ ایک نیچنل عمل ہے لیکن ان کے جنازے کو لے کر جس طریقے سے ہزاروں نہیں لاکوں کے لوگ میں تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس کے بعد جو ان کے مخالفین تھے ان پر بھی ان کی داک بیٹھ گئی اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ انتخابات میں صرف دو ماہ کے عرصے کے اندر بائیس لاکھ کے قریب ووٹ تیری کنب ایک پاکستان نے آزد کیے تھے اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ جنازے کے بعد جو برپورپا اور شوتا ایک لحاظ سے کیونکہ ظاہری بات ہے جتنے لوگوں نے ان کے جنازے کو اٹینڈ کیا وہ ان کے متقیدین میں تھے اور اگر اتنی پار ان کے پاس ہے تو یقینی طور پر یہ مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے چیلنج بن سکتی ہے یہ جماعت اور شاید اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیرفزل قادری کو میدان میں اتارا گیا ہے کیونکہ قبل جب علامہ خادم حسین رزوی صاحب کافی سخت انفاز استعمال کر رہے تھے اس کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوا تو جو قریبی حلقے ہیں سعاد حسین رزوی صاحب کے اور جنہوں نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے ساتھ بھی وقت گزارا ان کا یہ ماننا تھا کہ سخت وقت میں پیرفزل قادری نے تحریک کا ساتھ چور دیا تھا نہ صرف ساتھ چور دیا تھا بلکہ ایک تحریری بیان بھی جاری کیا تھا جس میں انہوں نے معافی مانگی تھی تحریک کے جانب سے جو مشتہل افراد نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا انہوں نے یہ مانا کہ ٹریفک کے نظام میں خلل پڑا درہم برہم ہوئے ریاستی نظام اور سیکیورٹی چیلنج سامنے آ گئے تو ایک لحاظ سے انہوں نے تحریک سے علیدگی کا اعلان کر دیا تھا لیکن اب جب ایک بار پھر تحریک نے اپنی سعاد حسین رزوی صاحب کی قیادت کے اندر ایک فیوچر کے لیے بڑی طاقت کے سامنے کے طور پر سامنے آ سکتے ایسے میں پیر افزل قادری کے ماملے کو سامنے لانا ان کے الزیمات کا اٹھنا اور یقینی طور پر مستقبل کے لیے بھی وہ اس قسم کے بیانات جاری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تحریک لبیق پاکستان کے اوپر ڈاریکلی اور انڈاریکلی اپنا اثر مضبوط کرے قائم کرے اور ایک لحاظ سے یہ ماملہ انتشار کی طرف جائے اور اس طاقت میں پونٹ پڑے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعاد حسین رزوی صاحب کی جانب سے ان کے اس الزامات کے جواب میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں جیسی وہ آتی ہیں ہم آپ کو اسے اگاہ کریں گے فی الوقت اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ